رحیم اسلام علیکم آپ کو بتا ہے سعودین ایبیہ میں بھائی آج کل بارشوں کا سلسلہ جارہی ہے شاید آپ کو ایک آدمہ ویڈیو بھی ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں اور مدینہ المنورہ اور انیزہ اور بریدہ واری ریاض والی سائٹ پر بہت بارشے ہوئی ہیں جدہ ویسے خوش کی ابھی تک تو برحال جی بارشوں کا سلسلہ کافی جارہی ہے اور ساتھ میں طفان اور جیسا کہ آپ نے اگر علاقے دیکھئے ہو دمام میں نے تو ان علاقوں کا بزر کیا ہوا ہے دمام بکیک ایون الحاسا دمام سے ریاض کی طرف آپ جائیں یا ار ار کی طرف جائیں یا آپ جزان کی طرف جائیں تو بھائی رستے میں بھائی یقین مانی اتنا اتنا بڑا سہرہ ہے کہ بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے تو یہ ایک پاکستانی اور مصری میں آپ کو بتا رہتا ہوں میں یہ ریت کے سہرہ میں بھٹک گئے جی اور اس کے بعد ان کی جان کیسے بچائے کی ہوا کچھ یوں کہ رات کو بھائی ریت کا طفان اڑا اور یہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور ان کے یعنی کہ گاڑی آپ نہیں دیکھا ہوگا اکثر کچھ بھائی شاڈ مارتے ہیں جی ادھر سے اس طرف چلتے ہیں یار اوپر سے ہو کر آنا پڑے گا اور سعودیہ میں آپ کو بتا اگر ریت ہے تو پھر شاڈ بنے ہوتے ہیں اس کے درمیان میں سے آپ گزر کر جا سکتے ہیں یہ ایسے ہی کسی شاڈ رستے سے جا رہے تھے ریت کا طفان آ گیا اور ان کو سمجھنا آئی کہ ابھی کس طرف جائیں ریت کا طفان تھا آپ کو تھمڑنے کا نام نہیں رہی رہتا انہوں نے پھر دھوڑی در سبر کیا اس کے بعد گاڑی جو بھائی املج کی طرف یعنی کہ مدینہ شریف سے نکلے نا آپ کو پتا یمبو املج الوج دبات یا ان علاقوں کی طرف سفر کرتے ہیں آج کال کے دنوں میں وہاں پر ریت کے طفان بہت اڑتے ہیں اچھا برحال وہ بولتے ہیں انہوں نے پھر آستہ آستہ گاڑی چلائی کہ چلو چلتے ہیں ہر آستہ آستہ یہ تو طفان تو ختم نہیں ہونے کا نام لے رہا ہے تو گاڑی کسی اور طرف چلتی 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 جب طفان رکھا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو سہرہ کے اندر ہی ہیں بھٹک رہے ہیں اور گاڑی بھی ہماری ابھی تو نہیں جا رہی ہے آگے اور ہم کدھر آگے ہیں برحال یہ پیدل نیچے اترے وہاں پر موبیل سیگنل کچھ چل رہے تھے کچھ کچھ ایک آدھ بندے کی ایسے چھے بندوں کا یہ گروپ تھا جن میں پانچ مصری اور ایک پاکستہ نہیں بھی شامل تھا ایک آدھ بندے کے موبیل نیٹورک کو ایک آدھ کام کیا ایس ٹی سی کا ہوگا بیسکلی مجھے تو یہی لگتا ہے تو اس نے کال کی ہیلپ لائن کے اوپر آپ نو سو یارہ یا نو سو ٹیپل نائن کے اوپر کال کر سکتے ہیں دوریت کی ہے تو بھائی وہ انہوں نے آگے سے اٹھایا تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہم ایسے ایسے کر کے رت کے سہرہ میں گم ہو چکے ہیں اور یہ فلان ہی لگایا الافلاج کا ٹھیک ہے تو برحال اس کے بعد کال بند ہوگی جی پی ایس وغیرہ یعنی نیٹ وغیرہ ان کا بند ہو گیا اور پھر یارہ بندوں کی ٹیم تشکیل دی گی جی یارہ سے پندرہ بندوں کی اور انہوں نے پھر ایک دن پورا لگایا اور اس کے بعد ان کو ڈھونٹا گیا کہ یہ کس مقام کے اوپر ہیں وہاں سے ان کو پھر نکالا گیا الہمدلہ یہ بلکل ٹھیک تھا کہ نکل گئے ہیں اور بھاگی آپ کو صرف بتانے کا مقصد تھا کہ پردیسی اور تمام پردیس میں رہنے والے بھائی یار آپ کے ہم تو ایسے معاملت بھوگتے رہتے ہیں پردیس میں آپ کو پتا ہے لیکن پاکستہ میں جو ہماری فیملیز بیٹھے ہوئی ہیں صرف انہی کے لیے تو بیٹھے ہوئی فیملیز کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب کوئی بندہ پردیس میں ہوتا ہے نا تو پھر ایسے معاملت ہوتے ہیں اور صرف کس کے لیے فیملیز کے لیے بیٹھا ہوا بچارہ یہاں پر انہی کے لیے کمار ہے اور انہی کے لیے بھیج رہا ہے